اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک مرد اور عورت کے سسٹم کو جوڑنے کے لئے نکاح کا تریعہ کار اپنے نبیوں کے ذریعے امت کے لئے ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اسلام سے پہلے چار قسم کے نکاح رائے گی تھے اس تفصیل میں نہیں بیان کرتا وہ تین قسم کے نکاح باطل اور غیرت کے آری نکاح اور ایک نکاح جو اب تک جاری ہے یہ شروع سے یہ نکاح آ رہا ہے اور اسلام نے اس نکاح کو پاکے رہا ہے یہ نکاح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نکاح کے لئے کچھ چیزیں لازمی ہوتی ہیں پہلی چیزیں یہ لازم ہے کہ اسلام میں مسلمانوں میں دونوں طرف سے نکاح اس وقت ہوگا جب دونوں طرف سے فریقین مسلمانوں اور ان کا تعلق دین اسلام سے اور اس میں بھی صحب ایمان لوگ ایسے ہوں تو ان کے اللہ پر ایمان اس کے پیغمبر پر ایمان اتنا صاف اور ستھا ہونے چاہیے کہ اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک وہ گوارہ نہ کرتے جب یہ چیز پوری ہو جائے کہ فریقین صاحب ایمان ہیں صاحب توحید ہیں تو پھر لازم ہے کہ اس نکاح کے لئے جو خاتون ہے جو بیٹی ہے اس کا اس نکاح پر راضی ہونا دوری ہے اگر بیٹی بھی راضی ہو جائے اور وہ دلہ بھی راضی ہو جائے تب بھی اس وقت تک نکاح نہیں ہوگا جب تک بیٹی کا والد باپ وہ اس کا سربراہ جو ہے جب تک وہ راضی نہیں ہوگا اگر باپ نہیں ہے تو پھر چچا ہوگا یا اس کا بڑا بھائی ہوگا اس لئے حدیث میں لا نکاحہ الا بیبریجین کے لفظائے ہیں اگر گھر کے سربراہ کی باپ کی بھائی کی اجازت کے بغیر باپ کی زندگی میں اگر وہ باشور ہے اور کوئی ولی نہیں بن سکتا تو اس کی اجازت کے بغیر اگر کوئی بچی اپنا نکاح کر لے گئی تو اللہ کی نقصہ فرماتے ہیں تین مطلب فرمایا تو نکاح باطل ہے باطل ہے باطل اس لئے یہ خفیہ نکاحہ خفیہ معاملات صحابی کو کہ تیری شادی ہوئی ہے تو ولیمہ کر بکری کہے کھر ہی کیوں نہ ہو تیرے پاس کم سے کم بھی جائش ہو کچھ بھی نہ ہو جتنی تیرے پاس سادہ روٹی ہے کوئی چیز ہے رسول اللہ کی بی بی کا سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ کا جب ان کا نکاح ہوا سفر میں تھے رسول اللہ تو وہی پر دستر خان بچھا دیا گیا جو سفر میں خجوریں سطو موجود تھی صحابہ کے پاس انہیں کو کٹھا کر کے اور سب کو جمع کر کے کھلا دیا گیا بتایا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومن سیدھا جویریہ سے نکاح جاتا تو نکاحہ کو عام کرنا یہ نبی اسلام کا حکم ہے لوگوں میں پتہ چاہلے گا یہ پاک مواشرے کے پرد ہیں اس لئے اس میں یہ لوگوں کی گیدرنگ غلیمہ خطبہ نکاحہ یہ ساری اس لئے ہوتے ہیں اگر کوئی نکاحہ اکثر یہ ہمارے ہاں چلتا ہے کہ یہ دو گواہ موجود تھے تو نکاحہ کا اگر خفیہ طور پر دو گواہوں کے انسان کے جد وہ بھی نکاح خفی رہتا ہے وہ نکاح عام نکاح نہیں کہلتا ہے نکاحہ تب ہی عام ہوتا ہے کہ بلا متخزات اخدان ان میں خفیہ دوست کی ہیں خفیہ تعلقات خفیہ روابط نہ ہو تو پاک مواشرے کے پردوں اور دونوں دو خاندان شادی میں جامل ہوتے ہیں جس شادی میں خاندان شامل نہ ہو اکیلی لڑکی اور لڑکا خفیہ طور پر کوئی دو بندوں میں نکاحہ کریں تو وہ نکاحہ نہیں ہوگا اس لئے نکاحہ کے لئے پہلی شرط صاحب ایمان صاحب توحید فریقین کا ہونا الحمدللہ وہ یہاں اسی مسلمانوں کی محفل میں اہل اسلام کی لوگوں میں نکاحہ کو رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد لڑکی اور لڑکے کا رضا مند ہونا لڑکی کا تو ہم لوگوں کے سامنے اس کے رضا کی وہ حجاب قبول کریں گے بچی کے دسخت ہمارے پاس موجود ہیں لیکن اس وقت تک نکاحہ نہیں ہوگا جب تک بچی کے والد بھی موجود نہ ہو والد بھی موجود ہیں والد بھی موجود ہیں ان کی اجازت سے ہی ہم نکاحہ پڑھ رہے ہیں اس کے بعد حق مار ہے وہ پانچ ہزار رپیہ ہیں تو اب ہم اس میں بچے سے نکاحہ کا حجاب قبول کریں گے بیٹا ہے ہمارا غلام رسول والد محمد یوسف غلام رسول آپ کا نکاحہ زفراللہ کی بیٹی کشور سے بیض حق مار پانچ ہزار رپیہ ان دعاوں کی موجودلی میں کیا جاتا ہے آپ کو قبول ہیں جب تک بیٹی کشور سے موسیقی 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 مصر فتح ہو گیا حالانا کہ عمر جب مصر فتح ہو جائے تو تو نے مصر والے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے انتہائی محبت پیار حبدالدی مراد اس سے پیش آنا ہے کیونکہ وہ میرے بھی سسران والے ہیں میرے بھی سسرانی ہیں اور میرے باپ عبراہیم علیہ السلام کی بھی سسرانی ہیں جب مصر فتح ہوا تو عمر بن عاصر رضی اللہ عنہ کے پاس ساڑے مرد اور عورتیں جنگی قیدی کے نفتار ہو کر آگئے عمر بن عاصر رضی اللہ عنہ کے آنکھوں میں آنسو آنسو آنے لگے سب کو عزت احترام سے چھوڑ دو اس لیے کہ یہ میرے پیغمبر کے اور میرے پیغمبر کے جب دے امجد ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی کی سسرانی ہے تو کئی نسلیں گزر چکے تھے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی تقریم اور احترام کا نسید کر رہے ہیں اس لیے دلہا پر لازم ہوتا ہے کہ اپنے سسران کو اپنے سسر کو سانس کو بھائیوں کو وہی احترام دے جو اپنے والدین کو دیلے اور بچی پر بھی یہ چیزیں لازم ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے ایک خاتون آئی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے کچھ دینی باتیں جب جانے لگی تو انہیں اسلام فرمایا آپ نے سے پوچھا کہ تو شادش ہوتا ہے تیرے شوہر ہے صاحب شوہر ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شوہر والی ہوں میرا شوہر موجود ہے تو میں اسی خدمت پر نہیں کرتی ہے تو مومنہ عورت تھی انہوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بسات سے اتنی خدمت کرتی ہوں کہ جب تک تھک نہیں جاتی یا میرا جسم تھکاور سے چور نہ ہو جائے میں اسی خدمت میں لگی رہا سبحان اللہ علیہ وسلم میں اس نے فرمایا کہ یاد اکھنا یہ تیرا شوہر تیری جنت بھی ہے اس لیے بچوں پر بھی لازم ہے کہ اپنے شوہر کو وہ مقام دے جو اللہ وسلم فرمایا ہے اور شوہر پر بھی لازم ہے اس میں بات چیزیں بڑی عجیب ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کی نبی کے پاس بیٹھے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص کوئی مشروب لیتا ہے شربت ہے دودھ ہے پانی ہے جو بھی اویلیبل ہے اگر اٹھاتا ہے ڈالتا ہے پڑے جا جا کے پیار شکریہ بیوی کو پیش کرتا ہے اور بیوی پانی پیتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے نام ہے عمال میں عجر و سواب کو لیتا ہے سوابی اٹھے یہ تھا ان کی ضرورت فوری پانی کا گلاس بھرا اپنی بیوی کے پاس جاگروں سے پیش کیا کہ آپ پانی پیئیں مجھے کے مسکرہ پڑھیں کہ آج اتنی محبت اور اتنا اترام سمی میں نہیں آرہا انہوں نے کہا کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم ایک حدیث آپ نے بیان کی ہے اس لئے اس حدیث سننے کے بعد خواہش تھی کہ میں جلد اور جلد عمل کروں پتہ نہیں زندی بندے کا ساتھ نہ دے نہ دے اب تو سمجھ جانے کہ ہم نے مرنے ہی نہیں ہے اس لئے میرے بھائیوں اس قسم کی جو باتیں ہیں اس میں ہمیں معاشرے کے تار و تشنیب کی پروانی کرنے چاہیے آپ نے اللہ کی پروانی کون ہے اس سے دے موسیقی